دنیا میں مند سب سے زیادہ سکتی سالی چیز ہوتا ہے اگر کسی چیز کو تم پورے مند سے چاہ لو تو تم اسے حاصل کر سکتے ہوں یہ میں نہیں کہتا یہ سبھی مہاتمہ گوتم بودھ کا کہنا ہے لیکن اگر یہ ست ہے یہ سچ ہے تو ہم جو اپنے مند سے چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا بھائی کوئی بھی انسان اپنے مند میں تو دکھی نہیں چاہے گا لیکن وہ رہتا تو دکھی ہے ہر انسان اپنے مند سے تو کمیاب ہونا چاہتا ہے امیر بننا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کمیاب نہیں ہوتا بھالا ایسا دنیا میں کون انسان ہوگا جو اپنے مند میں یا چاہے گا کہ میں نہ کبھیاب رہوں یا میں پیسہ نہ کماؤں سوچنے کی بات ہے تو ہمیں دو چیز نکل کر سامنے آتی ہے یا تو وہ مہاپروش غلط تھے جنہوں نے یہ بات بولی تھی مند سے چاہے ہوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یا پھر ہم غلط ہیں آج کی کہانی میں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس میں سے آپ کو ایک ایسا مندر ملے گا اسے سمجھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا مندر کا پتہ چلے گا جسے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے مند سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے من میں کسی بھی بات کا بیج کیسے بویا جاتا ہے اس کہانی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آکرسن کا نیم کیسے کام کرتا ہے کہانی چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی گہری ہے چلی کہانی شروع کرتا ہوں نمازکار دوستو بودھا ایکسپریس یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ایک بار کے بات ہے ایک آدمی کے جیون میں صرف دکھیں دکھ تھے وہ جو بھی کام کرتا اس بیچارے کا وہ کام پورا نہیں ہوتا گھر میں آتا تو گھر میں کلیس بنا رہتا کسی سے کوئی مدد مانگتا تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرح سے اس کے اوپر دکھ کا پہا ٹوٹ پڑا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اس دکھوں سے کیسے پار پاؤں وہاں دن رات یہ سوچتا رہتا تھا کہ اپنے دکھوں سے چھوٹ کاراں کیسے پانا ہے اسی کاران سے وہاں رات میں سو بھی نہیں پاتا تھا لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے گھیرے بن گئے تھے جو اس بات کا پر تک تھے کہ وہاں آدمی کتنا دکھی ہے اور کتنا چندت ہے کبھی کبھی اس کے مان میں آتمہتیا کرنے کی بھی خیال آتے تھے لیکن اپنے پریوار کی چندہ اس کے اوپر یہ قدم نہیں اٹھا پاتا تھا وہاں اتنا دکھ ہو گیا کہ اس کے نیرنے لیا کہ وہاں اس دکھوں سے چھوٹ کاراں پا کر ہی رہے گا اس کے لئے چاہے اسے کتنے بھی محنت کرنے پڑے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے انگاروں پر چلنا کیوں نہ پڑے لیکن اس دکھوں سے چھوٹ کاراں حاصل کر کے رہیں گے ایسا ہی ایک دن اس کے اپنے میتر نے پوچھا کہ میں اپنے جیون کو کیسے سودھارے اس کے میتر نے اسے بتایا کہ تم کسی بابا کے پاس جاؤ باباؤں کے پاس ایسے منتر ہوتا ہے جسے سارے دکھ مر جاتے ہیں جیون خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور دھن سمپدہ بھی حاصل ہوتی ہے تم کسی ایسے باباؤں کو ڈھونڈ لو بس تمہارا کام بن جائے اس آدمی کے من میں یہ بات پوری طرح سے پکی بیٹھ گئی کہ کوئی بابا ہی میرا دکھ دور کر سکتا ہے اور اس لئے اسے کسی بھی بابا کے بارے میں پتا چلتا تو وہ اس بابا کے پاس پہنچ جاتا اس بابا کو اپنی سمسیاں بتاتا اور اس سے اس کا سمادھان پوچھتا اور کہتا بابا کچھ بھی میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھے اس سمسیاں سے مجھے چھوٹکارہ دلا دی آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا لیکن میرے جیون کو صدار دیجئے بابا اسے کچھ ٹونے ٹوٹکے کرنے کے لئے اور بدلے میں دان دشنا لے لیتے تھے کہ وہ ٹونہ ٹوٹکا کرنے کے بعد تمہارے گھر میں سوکھ سانتی بنی رہے گی بس اس ٹوٹکے کو پوری بیدھی کے ساتھ کرنا وہ آدمی گھر لوٹ کر پوری بیدھی کے ساتھ ٹونے ٹوٹکے کرنے لگا لیکن وہ بہت ٹونے ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی اس کے جیون میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا اس کے بیپریت اس کا جیون اور زیادہ دوکھی ہو گیا جو بھی بابا اس سے ٹونہ ٹوٹکا دیتا تھا وہ بدلے میں اس سے دان دشنا لیتا تھا اتنی سی بات یہ تو میں چھٹکی بجاتے کرلوں گا اس سے ہوگا کیا بابا بولے کہ اس منتر کے کر کے تو دیکھو ویسے بھی تمہاری اتنی باباؤں کے منتر کی یہ ہو اس منتر کو بھی کر کے دیکھ لو اس بابا نے سوچا کہ بابا کچھ دان دشنا تو لے نہیں رہے ہیں اور چھوٹا سا منتر ہے اس سے میں کر ہی لوں گا وہ بولا بابا میں یہ منتر جرور کروں گا اور وہ آدمی یہ کہ کر وہاں سے چلنے لگا لیکن جیسے ہی ہوا چلنے لگا پیچھے سے بابا نے بولا بچہ ایک بات یاد رکھنا جب تم یہ منتر اپنے من میں دھوڑانا تو تمہارے من میں بندر کے بیچار نہیں آنے چاہیے بندر کا خیال بھی نہیں آنے چاہیے تو ہی یہ منتر سے دھوڑا آدمی بولا مجھے تو آج تک بندر کا کوئی بیچار نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا آپ چنطہ مت کرئے بابا میں بس من میں یہ ہی دھرا ہوں گا کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں اس کے علاوہ بندر کا کوئی بھی بیچار میرے من میں نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہاں آدمی وہاں سے چل دیتا ہے وہاں اپنے من میں میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں یا دھوراتا ہوا تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کے مند میں اچانک بندر کا خیال آ گیا بندر کا خیال ایک بار آیا اور چلا بھی گیا لیکن اس آدمی نے سوچا آج تک تو مجھے بندر کا کوئی بھی بیچار نہیں آیا یا آج بندر کا بیچار کیوں آ گیا اور ایسے کر کے اس نے اس بندر کی بیچار کو پکڑ لیا اور وہاں بھول گیا کہ مجھے کیا مندر دھورانا ہے اور وہاں بندر کے بارے میں سوچنے لگا تب تھوڑی دو بعد پھر سے اسے ہوس آیا وہاں پھر سے اپنا وہی مندر دھورانا لگا جو بابا نے اسے بتایا تھا میں سوکھی ہوں میں سوکھی ہوں لیکن اچانک سے اس کے ایک بندر دکھائی دیا اور اس نے دیکھا پھر سے اس کے مند میں بندر کا بیچار اٹھ گیا اور یا دیکھتے ہوئے وہ بیچار کو باہر پھیکنا چاہتا تھا اور وہاں چاہتا تھا کہ میرے اندر کسی طرح کے بندر کا بیچار نہ آئے لیکن اسے تو سامنے بندر ہی دکھائی دیا اسے ہی جدو جہد کرتے کرتے گھر پر پہنچا اور گھر پر پہنچنے کے بعد اپنی پتنی کو کہا کہ ہے بندر یہ مجھے کھانے میں بندر پروش دو جب اس احساس ہوئے کہ اس نے کیا بول دیا تو وہاں اپنے بال نوچنے لگا اور دیوار میں سر مارنے لگا کہ آج تک مجھے بندر کا کوئی بھی بیچار نہیں آیا اور آج مجھے یہ کیا ہو گیا کہ مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نجر آ رہے ہیں یا کہ اسیم آیا ہے یا سوچ سوچ کر وہ آدمی رات بھر سو نہیں پایا رات بھر کروٹے بدلتا رہا اور صبح اٹھ کر سیدھے اسی بابا کے پاس پہنچ گیا اور اس کے چرنوں میں گر گیا و کہا کہ بابا پتہ نہیں کیا چمتکار ہو رہا ہے آج تک مجھے بندر کا کوئی بھی بیچار نہیں آیا لیکن کل سے جب سے آپ نے مجھ سے کہا کہ بندر کا بیچار نہیں آنا چاہیے تب سے مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نجر آ رہے ہیں اسی آدمی نے کہا کہ بابا مجھے تو آپ کے پیچھے پیڑ پر بیٹھا بندر کلے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے بابا یہاں سن کر ہسنے لگا جوڑ جوڑ سے من کا جال لے کئیسی جال ہے جسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہے بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے جب تم میرے پاس آیا کرتے تھے انہی پیڑوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے لیکن تب تمہارے دھیان میں یہ بندر نہیں تھا تب تمہارے دھیان میں صرف دور تھے اس کے بعد بابا نے اسے بطائے کہ بچہ ہم جس چیز سے بھی دور بھاگنا چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے من میں بہت گہرے پرویشت ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر من میں سما جاتی ہے اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اسے چھٹکارا اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت گہرے سے جوڑی ہوئی ہے اور ہمارے جتنا ہی اس کے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی کہ وہ ہمارے بہت گہرے سے جوڑی ہوئی ہے اور ہم جتنا ہی اسے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی ہمارے من میں بیٹھی چلی جاتی ہے اور ادھیکار ہمارے اندر من میں چھا جاتی ہے اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں سکھی ہونا کہ میں سکھ ہوں میں سکھی ہوں ہمارے ہوتھو بھی یہ بولتا رہتے ہیں ہمارے انترمن میں پریشت نہیں ہوگی اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ بابا لیکن یا منتر ہمارے انترمن میں پریشت کیسے ہوگا یا سنگے بابا نے کہا بچہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو جب تک تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کی سوچتی رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چکت کے رہیں گے تب تک وہ دکھ تمہارے انترمن میں اپنا راج بنائے بیٹھیں گے اور جس دن تم اس دکھوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو گے اسی دکھوں سے چھوڑکارا ہی نہیں پانا چاہو گے اس دن سے تمہارے جندگی میں دکھ گائب ہو جائیں گے کیونکہ کسی بھی چیز سے چھوڑکارا پانے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور ہم جتنا ہی اس چیز کے بارے میں سوچتے ہوا اتنا ہی گہری ہمارے من میں پریشت ہو جاتی ہے ہم ادیکتر دکھوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری جیون میں دوک اور ہمیں اس چھوڑکارا پانا اسی وجہ سے بار بار سوچنے سے وہ دوک ہمارے انترمن پریشت ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس لیے اگر تم دوکھوں سے چھوڑکارا پانا چاہتے ہو تو دوکھوں سے چھوڑکارا پانے کے لیے سوچنا چھوڑ دو تمہیں دوکھوں سے چھوڑکارا مل جائے گا اکثر آدمی دھومرپان چھوڑنا چاہتا ہے سراب چھوڑنا چاہتا ہے صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا لیکن سلام کو جب لوٹتا ہے تو نصے سے چور ہو کر لوٹتا ہے ایسے کیا ہوتا ہے جو ہمارے تھوچ رہے ہیں وہ پورا کر ہی نہیں پا رہے ہیں اصل میں ہم اس چیز سے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ ہمیں دے رہے ہیں جب بھی ہم اس چیز کو چھوڑنا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی یعنی کی بیسستہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہمارے من اس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا سراب یا دھومرپان چھوڑنے کے بارے میں اتنا زیادہ سوچے گا ہمارے من اتنا ہی اس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگے گا ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں بلی پینا سوچے گوجر جانا ہے اور اگر یہ ہم مندر کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں جو بھی پانا چاہتے ہیں اسے اپنے انترمن میں ڈال سکتے ہیں اور ایک بار وہ لچ ہمارے انترمن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر تفلتہ پانے میں کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی دکت نہیں آتی تو دوستو کیسے لگی یہ کہانی کومنٹ میں ضرور بتائیں